اپنے اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کریں گے تو جانتے ہیں کیا ہوگا آپ کو پانچ بڑے فائدے ملیں گے سن لیجی سب سے پہلا فائدہ آپ کو یہ حاصل ہوگا کہ آپ کے مننے کے بعد آپ کا نام زندہ رہے گا لوگ کہیں گے کہ فلاں کا جو بچہ ہے بہت بڑا نمازی ہے آپ کے خاندان کا نام روشن ہوگا اگر بچے کو نیک بنائیں گے تو یہ فائدہ ہوگا اور برا بنائیں گے باپ کیسا ہے دیکھ شرابی تھا بیٹے کو بھی ویسا شرابی چھوڑ کے گیا ایسی لوگ بولتے ہیں لہٰذا اپنے بچے کو نیک بنائیں آپ کے مننے کے بعد آپ کا نام اور آپ کے خاندان کا نام لوگ اچھائی سے لیں گے دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے مننے کے بعد آپ کے لئے صدقے جاریہ رہیں گے یہ سارے بچے جو بچے نماز پڑھیں گے آپ مر جائیں گے لیکن اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ بچے اگر آپ ان کو دینی تعلیم و تربیت دیں گے اخلاق سکھ لائیں گے تو یہ بچے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائیں گے سن لیجئے جنت میں جانے کا ذریعہ یہ آپ کے لئے بن جائیں گے اور چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ اپنے بچوں کو نیک بنائیں گے تو اس بچے کے وجہ سے جنت میں آپ کے درجے بلند ہو جائیں ابن ماجہ کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت میں ایک انسان کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے تو انسان پوچھے گا کہ انہازہ میرے لئے اتنے درجے کہاں سے آگئے کہاں سے آگئے میرے لئے اتنے درجے تو اس سے کہا یہ جائے گا کہ بے استغفاری والا دیکا لکا کہ یہ جو ہے تمہاری اولاد کی استغفار کرنے سے دیکھئے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی جنت میں آپ کے درجے بلند ہوتے رہیں تو آپ اپنی اولاد کو نیک بنائیے آپ کی اولاد جتنے بھی ہیں وہ آپ کے لئے دعا کریں گے جنت میں آپ کے درجے بلند ہوتے رہیں گے اور پانچ ماں اور سب سے آخری فائدہ آپ کو یہ ملے گا کہ اگر آپ نیک رہیں گے آپ کے بچے بھی نیک بنیں گے تو جنت میں سب کو اللہ ایک ساتھ ملا کر کے رکھے گا سبحان اللہ اس سے بڑی فضیلت اور کچھ نہیں ہے سورہ تور آیت نمبر اکیس کے اندر اللہ حب العالم فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ زُرِّيَّتُهُمْ بِعِمَانٍ اَلْحَقَنَا بِهِمْ زُرِّيَّتَهُمْ کہ جو لوگی ایمان لائے اور ان کے بعد ان کی اولاد ایمان لے آئے ان کے بعد ان کی اولاد ایمان میں ان کی پہر بھی کی باپ نمازی ہے بیٹا بھی نمازی ہے تو اللہ حب العالم فرمایا اَلْحَقَنَا بِهِمْ زُرِّيَّتُهُمْ تو ہم ان کی اولاد کو جنت میں ملا دیں گے سبحان اللہ جنت میں ملا دیں گے وَمَا عَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيِّن اور کسی کے عمل میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی اس کی اندر اللہ کے احسان اور کرم کیا جانتے ہیں سمجھ لیجئے کہ باپ ہے بیچارہ جنت کے نچلے حصے میں رہ گیا بیٹا زیادہ نیک عمل کرنے کو جیسے جنت کے اوپری حصے میں چلے گیا ایک کلاس میں بیٹا ہے اور بی کلاس میں تھڑ کلاس میں باپ ہے تو اللہ کیا کہہ رہا ہے اس آیت کے اندر کہ ہم نیچے درجے والے کو اٹھا کر کے اوپر درجے والے میں کر دیں گے سب کو ایک کر دے گا تو بھائی جنت کے اندر اپنے بی بچوں کے ساتھ رہنا چاہتے کی نہیں رہنا چاہتے ہیں بولیے بھائی رہنا چاہتے ہیں نا تو نیک بنائیے